صبح کی سر بستہ ہواوں اور دریا کے بہتے پانی کے شور میں لپٹا تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو میرا سلام پیارے دوستو آج میں موجود ہوں کشمیر کی ایک خوبصورت وادی میں اور اس جگہ کا نام ہے باغ اور یہاں پر آج ہم ایک سولر سسٹم کی انسٹالیشن کرنے والے ہیں یہاں پر ہم لانجی سولر کے پانسو پچمن وارٹ کے ہاف کٹ مونو پرک ٹیکنالوجی والے اٹھارہ عدد سولر پینلز اس کے ساتھ انورکس کمپنی کی نیٹ راک سیریز کے آٹھ کلو وارٹ کے سنگل فیز فائیو جی سیریز کے سولر انولٹر اور یو پی فائیو تھاوزنڈ پائلن ٹیک کی لیتھیا مائن بیٹری کی مدد سے ایک آٹھ کلو وارٹ کا آف کریڈ سولر سسٹم انسٹال کرنے والے ہیں ویسے تو یہ انولٹر ہائیبریڈ انولٹر سمجھا جاتا ہے لیکن اس علاقے میں ابھی شاید نیٹ میٹرنگ کی جو فیسیلٹی ہے وہ آویلیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو آف ریڈ مارڈ کے اندر انسٹال کریں گے بیسیکلی یہ ایک کمرشل پلازہ ہے باگ کے اندر جس کے گراؤن فلور کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عدد بیکری ہے اس کے ساتھ کچھ دکانیں ہیں چھوٹا سا شاپنگ مارٹ ہے اور پھر اسی طرح سے چھت کے اوپر جو فرس فلور ہے وہاں پر ایک حال ہے تو اس پورے پلازے کا جتنا بھی جو لوڈ بنتا ہے اپروکسی میٹلی یہ آٹھ کلو وارٹ کے اندر اندر ہوگا تو یہ سارا کے سارا ہم سولر کی اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ چلائیں گے تو اس پورے سولر سسٹم کی انسٹالیشن پر مشتمل جتنی بھی جو بارکیاں ہوں گی اور جتنے بھی سٹیپس ہوں گے وہ انشاءاللہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ دکھاؤں گا اچھا ابھی جس لوکیشن پر میں موجود ہوں یہ بڑا ایک خوبصورت جو ہے وہ وادی ہے یہاں پر آپ کو وہ میرے سامنے یہ جو چوٹی نظر آ رہی ہے یہ گنگا چوٹی ہے باگ ڈسٹرک کشمیر کی مشہور ایک پکنک پوائنٹ ہے ایک پکنک سپاٹ ہے جس کی اوپر جو ہے وہ ٹورسٹ ویرا جاتے ہیں تو یہ اس کے بالکل قریب ہیں اور یہاں پر اس وقت موسم بھی جو ہے وہ بڑا زبردست اور قاتل قسم کا ہوا ہے تقریباً ہر آدھے گھنٹے بعد یہاں پر کبھی بارش شروع ہو جاتی ہے کبھی جناب سیاہ بادل آ جاتے ہیں کبھی دھوک نکل آتی ہے تو یہاں پر ہمیں سسٹم انسٹال کرنے کا مدہ آئے گا اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا مدہ آئے گا اچھا یہاں پر اگر میں آپ کو چھت کا ایڈیا دوں تو یہ دیکھیں یہ تقریباً کوئی سو فٹ لمبی جو ہے وہ اس زیادہ کی لیندھ بنتی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ساؤتھ والی سائیڈ کے اوپر یہ دیکھیں یہ ہمارا ساؤتھ بنتا ہے تو ساؤتھ فیسنگ کے اوپر یہ بنیوی ہے جناب ان کی ممٹی جہاں سے سیڈیوں سے رسطہ اوپر آتا ہے اس سائیڈ سے سورج جو ہے وہ تلو ہوتا ہے جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تلو ہوتا ہے اور پھر اس سائیڈ پہ جا کے وہاں پہ غروب ہو جاتا ہے اب چونکہ یہ ساؤتھ والی سائیڈ پہ ممٹی ہے اور یہ جو سولر پینلز ہیں وہ ہم یہاں پہ انسٹال کر نہیں سکتے کیونکہ ممٹی کا جو شیڈو ہے وہ پیچھے آنے کا خطرہ ہے تو اب ہم یوں کریں گے کہ یہ والی جو سائیڈ بنتی ہے جناب اس حد کی یہاں پر ہم ایلیویٹڈ جو ہے وہ سٹرکچر لگائیں گے گارڈرز کی مدد سے یعنی کہ جس کو آئی بیم سٹرکچر کہتے ہیں فرنٹ سائیڈ پہ اب چونکہ یہ جو اس کی باؤنڈری وال ہے جو سفیل ہے یہ تقریباً چار فٹ ہے پانی کی ٹینکیاں بھی پڑی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد یہ جو ممٹی ہے اس کی اپنی بھی ہائٹ ہے تو اس کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ان فیوچر وہ اس حد کیو پر کوئی ریسٹورنٹ ورہ بھی بنانا چاہتے ہیں تو ایسا سٹرکچر ہو جس کے نیچے بعد میں جو ہے وہ مومنٹ ورہ بھی ہو سکے کوئی ٹیبلز بھی لگ سکے ہیں کوئی کھانا پینا ہے اس طرح کا پروگرام ہو سکے یوز کرنے والے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں تو یہ لانجی سولر کے پانسو پچمن وارٹ کے ہاف کٹ مونو پرک ٹیکنالوجی والے سولر پینلز ہیں ہاف کٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پورا سولر پینل ہے اس کو بیچ میں جو ہے وہ یہ کٹ ہوتا ہے اس طرح سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک پورشن کے اوپر شیڈو وغیرہ آ جائے تو اس سے پورا پینل آپ کا بلوک نہیں ہوتا صرف وہ والا پورشن جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہاف کٹ ہے اس کے بعد آ جائیں سٹیپ نمبر ٹو کی اوپر کہ ہم نے جو اپنا انولٹر ہے بیٹری ہے اور جو پورا اس کا منیٹرنگ کنٹرول پروٹیکشن سسٹم ہے اس کو کہاں پر انسٹرال کرنا ہے تو ممٹی سے جیسی ہم سیڈیاں اترتے ہیں تو رائٹ سائیڈ کی اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پوری ڈی بی ہے اس فلور کی وہ موجود ہے تو اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر اپنا انولٹر اور بیٹری ویرہ اور پورا جو ہمارا سسٹم ہے اس کو انسٹرال کریں اب چونکہ ہم نے گراؤنٹ فلور کی ڈی بی کو بھی اس کے ساتھ کنٹ کرنا ہے تو ہم ڈی بی ٹو ڈی بی جو ہے وہ کنٹ کر دیں گے تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی گھر بنائیں کنسٹرکشن کریں تو جو ڈی بیز ہوتی ہیں ڈسٹریبیشن باکسز ہوتے ہیں وہ جتنی بھی ہوں ان کو آپس میں کم از کم کنیکٹ کر دیے کریں تاکہ بعد میں جو ہے وہ آپ کو ایکسٹر وائرنگ نہ کرنی پڑے اب بات کر لیتے ہیں جناب سولر انولٹر کی اور اس کے ساتھ جو ہم بیٹری کنیکٹ کرنے والے ہیں تو سولر انولٹر ہم یہاں پر یوز کریں گے جی آٹھ ہزار وارٹ کا انوریک سولر انولٹر کی جانب سے نیٹ وارک سیریز جو کے آئی پی سکسٹی فائیو انولٹر کی ایک سیریز ہے پاکستان میں کافی بیسٹ سمجھے جاتے ہیں یہ انولٹر تو یہ آٹھ کلو وارٹ والا جو موڈیول ہے وہ ہم یہاں پر انسٹرال کریں گے سنگل فیز انولٹر ہوتا ہے ہائیبریڈ انولٹر ہے آپ اس کے ساتھ نیٹ میٹرنگ بھی کر سکتے ہیں فالٹی ایٹ وولٹ کنفیگریشن کے اندر آتا ہے اگر اس کے ساتھ جو ایکسیریز ملتی ہیں ان کی بات کر لی جائے تو ہمیں ایک ادر اس کے ساتھ وائی فائی لاؤگر سٹک ملتی ہے سولر مین نامی موبائل ایب کی مدد سے آپ اس کی جتنی بھی جو سیٹنگز ہیں جو پروگرامنگ ہے مونیٹرنگ ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک ادر سیٹی دیکھنے کو مل جاتا ہے جی ایم سی فور کنیکٹرز نیٹ ورکنگ کیبل اس کے علاوہ بیٹری سینسر کی کیبل یوزر مینول اور یہ ساری چیزیں جو ہم وہ اس کے باکس ہمیں نکلتی ہیں اچھا اس کے کچھ کی فیچرز کی بات کر لی جائے تو یہ آئی پی سکسٹی فائیو ہے اس کو آپ آؤڈور بھی لگا سکتے ہیں کسی قسم کی جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے اس میں کولنگ کے لیے ہیٹ سنکس لگے ہوتے ہیں کسی قسم کا کوئی فین نہیں لگا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان انولٹرز کی جو آواز ہے یعنی کہ یہ کافی سائلنٹ ہوتے ہیں جتنے بھی جو آئی پی سکٹی فائیو انولٹر ہیں یہ جہاں پر لگے ہوں تو کسی قسم کا کوئی شور کوئی اس طرح کا ان کی آواز نہیں آئے گی کہ آپ کو کوئی ڈسٹربنس ہو آپ ان کو لیونگ ایریا کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ بھی کافی بہتر ہوتی ہے اور کسی بھی سولر انولٹر کے اندر جتنے بھی جو ایڈوانس فیچر آج کے دور میں ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے اس انولٹر کے اندر موجود ہیں اچھا اس کے بعد اگر بیٹری کی بات کر لی جائے تو یہاں پر ہم انسٹرال کرنے والے ہیں پائلنٹ ایک لیتھیم آئین بیٹری جس کا موڈل ہے یو پی فائیو تھاؤزنڈ اور پاکستان میں لیتھیم کیٹیگری کے اندر یہ بیٹری اس نے کافی نام کمائی ہے کافی چل رہی ہے مارکیٹ میں ان ہے 4560 لائف سائیکلز کے ساتھ ہی آتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ڈیلی ایک لائف سائیکل بھی یوز کریں تو تقریباً آپ کو 12 سے 13 سال لگ جائیں گے اس بیٹری کے سارے سائیکلز کو استعمال کرنے میں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیلی اس کا کتنا جو ڈسٹارج ریٹ ہے وہ اویل کرتے ہیں تو پانچ سال یہ وارنٹی کے اندر آتی ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے اندر فل چارج ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر بی ایم ایس بھی موجود ہے یعنی بیٹری میننگ میٹ سسٹم جو کہ انولٹر کے ساتھ ایک کیبل کی ثروت کمیونیکیٹ کر کے اس کے بعد جتنی بھی جو ٹیٹا ہے وہ آپ کو ایپ کے اوپر شو کرتا ہے اچھا باقی تو انولٹر کی کوالٹی ہے پہلے جیسی ہے لیکن ایک چیز کمپنی نے تھوڑا سا دیکھ کے مایوسی ہوئی ہے اس کا یہ جو ہنگنگ فریم ہے اس کا جو گیج جو ہے وہ بہت انہوں نے باریک کر دی ابھی بھی دیکھیں یہ تھوڑا سا بینڈ ہوا ہے تو یہ پہلے کافی اچھی کوالٹی کا ہیوی ڈیوٹی آتا تھا لیکن اب انہوں نے اس میں پتہ نہیں کتنے پیسے بچا لی ہوں گے تو یہ ایک تھوڑی چیز جو ہے وہ دیکھنی چاہیے تو چلیے پیارے دوستو اب بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ انسٹالیشن شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیزر لیول جو ہے وہ میں نے سیٹ کر دیا ہے اور اس کی مدد سے ہم دیوار کے اوپر جو ہے وہ پروپرلی مارکنگ کر لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو انولٹر کا ہنگنگ فریم ہے اس کو بھی ہم نے دیوار کے اوپر ماؤنٹ کر دیا ہے جس کے اوپر انولٹر کو ہم ہنگ کر لیں گے اور کوشش ہی ہے کہ جتنی بھی جو انسٹالیشن ہے وہ کوالٹی کے ساتھ ہو پروپر ہر ایک کام کے لیے جو اس کا ٹول ہے اس کو استعمال کیا جائے اور وائرز کی کرمپنگ کے لیے ہم پروپر جو او ٹائپ اور آئی ٹائپ تھمبلز ہوتے ہیں یا لگز ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال کرنے والے ہیں تو اب ساتھ ساتھ میں آپ کو انسٹالیشنز کی جتنی بھی جو سٹیپس ہیں وہ گائیڈ کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک زبردست قسم کا ناشتہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو کہ ہم نے جتنی بھی جو ڈسٹیبیشن باکسز ہیں اور انولٹر ہے اس کو دیوار کے اوپر ہنگ کر دیا ہے اے سی والا جو پورشن ہے اس کو ہم نے سیپریٹ رکھا ہے ڈی سی والے پورشن کو سیپریٹ رکھا ہے اور انولٹر کی واپٹا انپورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے جو ہے وہ ایک ٹو پول بریکر جو ہے وہ لگا دیا ہے اچھا یہ جو ہے یہ اس پورے ہال کی اور جتنے بھی جو لوڈ ہے جو ہم نے اسپر کنیکٹ کرنا ہے اس کی مینڈ ڈسٹیبیشن بورڈ ہے نیچے ہم نے سکسٹی بائی سکسٹی کی ڈکٹ لگائی ہے جس کے اندر جتنی بھی جو وائرز ہیں جو کیبلز ہیں ان کو ہم پروپر لی ڈریس اپ کر دیں گے اب یہ کون کون سی پروٹیکشن ڈیوائسز ہیں اور کون سے بریکرز ہیں ان کا کیا مقصد ہے وہ میں آپ کو بعد میں جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا جب ہم ان کی اوپر ٹیکز ورا لگا دیں گے ابھی فیلال میں آپ کو انولٹر کے بارے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ایز یویل تمام انولٹرز کی طرح رائٹ سائیڈ پر اس کے گریٹ کے ٹرمینلز ہیں پھر لائٹ لوڈ کے اور پھر ہیوی لوڈ کے یا پھر جس کو آپ جنریٹر کے طور پر بھی کنفیگر کر سکتے ہیں بیٹری کے پلس اور مائنس ٹرمینلز یہاں دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کمیمیونکیشن کیبلز اور باقی جتنے بھی ٹرمینلز ہیں وہ بھی یہاں پہ پروائیڈڈ ہیں تو یہ سارے میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں تو اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ڈکٹنگ ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے اب ہم نے کرنی ہے جناب اس کی وائرنگ اور اس کے ساتھ نیچے یہاں پر ہم لیتھی امائن بیٹری کو ہنگ کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہم سٹرکچر بنا رہے ہیں آئی بیم ایلیویٹڈ سٹرکچر اس کی اپ ڈیٹ دیتا چلوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ سائیڈ کی اوپر ہم نے اس کو تقریباً 6 فٹ کی ایلیویشن دی ہے اور جو بیک سائیڈ ہے وہ ہم نے تقریباً 10 فٹ کی ہائٹ دی ہے تو فرنٹ سائیڈ جب 6 ہو اور بیک سائیڈ 10 ہو اور آپ پورٹیڈ موڈ کے اندر پینلز لگا رہے ہوں اور دو اس کے اندر روز بنے تو پھر یہ تقریباً 20 ڈیگری کا اینگل بنتا ہے اور جس لوکیشن پہ ابھی میں موجود ہوں اور اس کے علاوہ جو یہاں پر سورج کا جو ٹریک ہے اس کے کارڈنگلی 20 کا جو اینگل ہے یہ سردیوں اور گرمیوں دونوں میں بہترین جو ہے وہ ہمیں آؤپٹ اور پرفارمس پروائیڈ کرے ہیں اچھا فرنٹ سائیڈ سے 6 فٹ کی ایلیویشن دینے کے دو فائدے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو بانڈری وال ہے یہ ہے چار فٹ کی تو چار فٹ کی بانڈری وال کی اوپر تقریباً دو فٹ ہم نے ایکسٹر رکھا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بیک سائیڈ سے جو ائر تھرسٹ آئے گا یعنی کہ جتنی بھی ہوا آئے گی وہ اس دو فٹ کے ائر گیپ سے جو ہے وہ نکل جائے گی اس طریقے سے ونڈ کا جو پریشر ہے وہ ہمارے سولر سٹرکچر کی اوپر جو ہے وہ کم سے کم پڑے گا ایک تو یہ فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں جب کوئی بھی چھے فٹ کا آدمی یہاں پر آئے گا اس کے قریب تو اس کا جو سر ہے وہ اوپر ٹچ نہیں ہوگا یعنی کہ یہ پورا سٹرکچر جو ہے وہ اپ لفٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے ریسٹورنٹ بنانا ہے مستقبل میں تو اس میں یہ ہوگا کہ نیچے ٹیبلز ویرا لگ جائیں گی اور آسانی سے جو ہے وہ اس کے نیچے واک کی جا سکتی ہے چلا پھرا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر جو ویلڈنگ ہم کر رہے ہیں جوائنٹس کوشش کر رہے ہیں کہ پروپر جو ہے وہ مضبوطی سے اس کو فکس کیا جائے کیونکہ اس علاقے میں ہوایں جو ہیں وہ تیز سے ہلتی ہیں تو بعد میں کسی قسم کی کوئی مضبوطی کے اوپر کمپرومائز نہ ہو پیارے دوستو یہاں پر اگر میں آپ کو جو وائرنگ ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں اپڈیٹ دوں آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ جو وائرنگ ہے اس آٹھ کلو آٹ کے سولر سسٹم کی یہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے یہاں پر یہ جو آپ کو ڈی بی نظر آ رہی ہے یہاں پر پہلے سے لگیوی تھی یہ ان کے پورے جو یہ بیلڈنگ ہے اس کا ماسٹر کنٹرول ہے جس کے اندر جو سرکٹ بیکرز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہی ہم نے اپنی جو وائرز ہیں یہ والی جن میں ہمارے ہیوی لوڈ کی آٹپوٹ اور اس کے علاوہ لائٹ لوڈ کی آٹپوٹ پھر اس کے علاوہ جو واپٹا کی انپورٹ ہے یعنی گریٹ کی انپورٹ وہ بھی شامل ہے تو اس کو ہم اس ڈی بی کے اندر جب انٹیگریٹ کر دیں گے تو اس کے بعد یہ سسٹم ہمارا آپریشنل ہو جائے گا کوئل کی بیک گراؤنڈ میں آواز آپ کو سنائی دیر ہی ہوگی بڑا زبردست قسم کا اس وقت وہ موسم بنا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں جناب آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارے سٹرکچر کا جو کام ہے وہ بھی تقریباً چل رہا ہے جو کالمز ہیں ان کو ہم نے کھڑا کر کے اس کے اوپر جتنے بھی جو گارڈرز ہیں یعنی کہ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیس پلیٹس دو ہیں وہ زمین کے اوپر یعنی کہ چھت کے اوپر فٹ کرنی ہوتی ہیں پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ بیک سائیڈ والے اور فرنٹ سائیڈ والے جو کالمز ہیں یعنی جو گارڈر ہیں ان کو کھڑا کرنا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر جو انکلائنٹ گارڈر لگتے ہیں وہ لگانے ہوتے ہیں اب اس کے بعد تیسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ جو سی چینلز ہیں ان کو ہم ایسے ہوریزنٹلی لگا دیں گے جن کے اوپر ہم نے پینلز کو فٹ کرنا ہوگا تو ابھی جناب ہلکی ہلکی بارش بھی ساتھ ساتھ شروع ہو چکی ہے تو تب تک ہم نیچے جو اپنا وائرنگ والا کام ہے اس کو بھی تھوڑا سا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب تک بارش بھی ختم ہو جائے گی تو باقی کام کرنے سے پہلے جناب چائے کا وقفہ تو ابھی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ شام ہو چکی ہے اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا سٹرکچر کے اندر کہ جو سب سے فرنٹ سائیڈ والا سی چینل ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے لگانا ہوتا ہے سٹرکچر کے اوپر اور اس کے بعد پھر دوسرا چینل رکھ کے اوپر جو پینلز ہیں فرنٹ رو کے پینلز چونکہ اب یہ اٹھارہ پینلز کا ہم سٹرکچر بنا رہے ہیں تو نو پینلز ہم فرنٹ سائیڈ کے اوپر لگائیں گے اور نو جو ہے وہ دوسری رو میں لگائیں گے اب اس پورے آٹھ کلو آٹ کے سولر سسٹم کی وائرنگ کا ایک چھوٹا سا اوورویو میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کی کلوزنگ کرنے سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی یہاں پر جو آپ کو کیبل سے نظر آ رہی ہیں جتنی بھی جو وائرز ہیں اس کے اندر چاہے وہ سولر کی ہوں وابٹا انپوٹ کی ہوں آؤپوٹ کی ہوں اس کے ہیوی لوڈ کی ہوں لائٹ لوڈ کی ہوں یا پھر اس کے علاوہ یہ جو سی ٹی ہے اس کی وائرز ہوں یہ ساری کی ساری ہم نے اس پاپولر کمپنی کی جو کیبل ٹری ہے اس کے اندر ان کو پراپرلی ڈریس اپ کر دیا ہے ان کو کیبل ٹائس کی مدد سے جو ہے وہ فکس کر دیا ہے اب یہ نہ صرف دکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہیں بلکہ سیفٹک کی اکارڈنگلی بھی یہ ایک اچھی پریکٹس ہے جو بیٹری ہے لیتھیم بیٹری پائلنٹ ایک اس کو بھی ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جو بریکٹ ہوتی ہے اے سی والی بریکٹ جس کی مدد سے آپ اے سی ائر کنڈیشنر کا جو آؤڈور یونٹ ہے اس کو ہینگ کرتے ہیں دیوار کے ساتھ تو اس کو ہم نے بسیکلی یہاں پر دیوار کے ساتھ استعمال کر دی ہے اس کے ساتھ جو اس کی ساتھ جو وائرز ہیں پچیس امیم کی ان کے اوپر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ فلیکسیبل پائپس جو ہم وہ لگائے جائیں تاکہ سسٹم دکھنے میں ذرا پیارا لگے تو سٹرکچر کمپلیٹ کرتے کرتے تو ہمیں رات ہو گئی ہے تو اب باقی جیسے ہی صبح کا سورج تلو ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ ہمارا جو اٹھارہ پینلز کا جو سٹرکچر ہے تقریباً دس کلو وائٹ کی جو پی وی کیپیسٹری بنتی ہے یہ گارڈر والا آئی بیم ایلیویٹڈ سٹرکچر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ اب کمپلیٹلی جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کے نیچے اب چونکہ انہوں نے ریسٹورنٹ ورا بنانا ہے کچھ سٹنگ ایریا یا پھر کچن یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو نارملی عموماً ہم یوں کرتے ہیں کہ جو بیک سائیڈ پہ کولمز ہوتے ہیں یعنی کہ سٹرکچر کی جو سپورٹس ہوتی ہیں اس میں ایسے کراس بناتے ہیں تاکہ سٹرکچر جو ہے وہ یک جان ہو جائے لیکن چونکہ اس سے یہاں پر نیچے پھر آپ چل پھر نہیں سکتے تو اس لئے ہم نے یوں کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے ڈیڈ بی ڈیڈ انچ کے پائپ کی مدد سے جو ہے وہ تھرو آؤٹ ایسے ایک بار چلائی ہے تاکہ یہ جو گارڈر ہیں یہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو پکڑ لیں اور اسی طرح سے فرنٹ سائیڈ کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے کراس میں جو ہے وہ سپورٹس دے دی ہیں تاکہ سٹرکچر رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کی اوپر اس کی جو وائبریشن ہے چاہے وہ زلزلے کی وجہ سے ہو یا پھر ائر تھرسٹ کی وجہ سے ہو وہ کم سے کم ہو جائے اور اسی طرح سے یہاں پر نیچے والی سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو کراس میں سپورٹس دے دی ہے اور اس کے علاوہ چونکہ اب یہاں پر ہائٹ زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ہوا بھی چلتی ہے تو کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ اس کو سپورٹس فرام کی جا سکیں وہ ہم نے کی ہیں اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی مسٹیک جو کہ سٹرکچر کی فیبریکیشن کے وقت اکثر کر لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ پینٹ کر دیتے ہیں پینٹ کر کے اس کے بعد سٹرکچر پورا بنا دیتے ہیں پینلز اوپر ماؤنٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو آخر میں ویلڈنگ سپورٹس ہوتے ہیں یعنی جسے اگر اوپر ویلڈنگ کی ہوتی ہے اس کو پھر دوبارہ سے پینٹ کرنا اکثر لوگ بھول جاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہاں سے زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں سے سٹرکچر کی مضبوطی ہے اس کا حرج ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بیک سائیڈ سے ہوا کی جو کروسنگ ہے وہ آسانی سے ہو جائے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سینٹر میں تقریباً ڈیڈ ڈیڈ انچ کا جو گیپ ہے وہ بھی رکھ دیا ہے تاکہ ہوا جو ہے وہ نیچے سے نکل جائے اور اس کے علاوہ فرانٹ سائیڈ کی اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو فٹ کا ہم نے تھرو آؤٹ گیپ رکھا ہے یعنی کہ چار فٹ کی دیوار تھی چھے فٹ کا گیپ رکھا تو ہوا جو ہے وہ یہاں سے بھی کروس ہو جائے گی اسی طرح جو پینلز کو سٹرکچر کے اوپر ماؤنٹ کرنے کے لیے نٹ بولٹس ہیں وہ بھی ہم نے جی آئی کے یعنی کہ گیلونائز آئرن کے استعمال کیے ہیں پولٹریٹ اورینٹیشن کے اندر پینلز لگے ہیں نو پینل آگے لگے ہیں جو کہ ایک سٹرنگ بنتی ہے اور نو پینلز کی دوسری سٹرنگ بنائی ہے فائنلی جناب یہ ہے ہمارے اس آٹھ کلو آٹ کے ہائیبریڈ سولر سسٹم کا لش پش کرتا کنٹرول مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن سسٹم جس کے اندر جو ہم نے پروڈکس جو ایکسیسریز جو سوچنگ پروٹیکشن ڈیوائسز لگائی ہیں ان کا ایک میں آپ کو ایک اوورویو پروائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کے پاس ایک آئیڈیا آ جائے کہ ایک جو سولر سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کون کونسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ڈی بی ہے وہ تو جناب اس حال کی ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایم سی بیز لگے ہیں اس کے ساتھ اب دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے ایک ادد ٹو پول ایسی سرکٹ بریکر لگایا وہ انسٹال کیا ہے سکسٹی تری ایم پیر کا جو کہ واپٹا ان کے لئے ہے یعنی کہ اس کو اگر ہم آف کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے آف کیا ہوا ہے تو اس انولٹر میں واپٹا کی سپلائی یعنی گریڈ کی سپلائی جانی بند ہو جائے گی تو اس کو ہم نے باہر انسٹال کر دیا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جائیں تو یہ جناب سولر کے لئے یعنی کہ ڈی سی کے لئے ہم نے الگ سے ایک ڈسٹریبویشن باکس انسٹال کر دیا جس کے اندر ہم نے پی وی سٹرنگ ون یعنی کہ نو پینلز کے لئے ایک سٹرنگ کے لئے الگ سے سر کے بیکر لگا دیا سولا امپیر کا ٹومزن کا اور دوسری سٹرنگ کے لئے الگ سے سر کے بیکر لگا دیا اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم نے جو ڈسٹریبویشن باکس لگایا ہے جناب اس کے اوپر سب سے اوپر آپ دیکھیں تو ریڈ کلر میں آپ کو واپٹا کی وولٹیج کی انڈیکیشن آتی ہے اور گرین کلر میں انولٹر کی سپلائی کی انڈیکیشن آتی ہے یعنی کہ ہمیں دور سے ہی پتا چل جاتا ہے یہ بھی واپٹا یعنی کہ گریڈ موجود ہے یا پھر نہیں اس کے نیچے دو عدد ہیوی لوڈ اور لائٹ لوڈ کے لئے مینول چینج ور بائی پاس جو ہیں وہ پروائیڈ کی ہیں بال لوگ اس کا مقصد پوچھتے رہتے ہیں بھئی اتنا بڑا انولٹر آپ نے لگا دیا ہے جو کہ آٹومیٹکلی سوچنگ کرتا ہے تو پھر یہ لگانے کا کیا مقصد ہے دیکھیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر انولٹر آپ کا خراب ہو جاتا ہے اس کو خدا نہ خاصتہ سرویس سینٹر بیجنا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ اپنا لوڈ چلانے کے لئے پھر اس کی ساری تاریں تو نہیں اتار کے ڈی بی میں لگاتے رہیں گے اس کیلئے اگر آپ کے پاس پہلے سے چینج ور لگا ہو تو آپ فوراں سے کیا کرتے ہیں ایسے اس کو واپٹا پہ شفٹ کریں اور ڈیریکٹلی اپنا لوڈ جو ہے وہ بائپاس کر دیں ٹھیک ہے جی اور نارمل حالت میں یہ سولر کی اوپر ہوتا ہے تو ان کا یہ مقصد ہوتا ہے ویسے نارملی آپ نے اس کو آپریٹ نہیں کرنا ہوتا ہیوی لوڈ آف اس لیے ہے کیونکہ میں نے یہاں سے اس کی واپٹا کی سپلائی بند کی ہوئی ہے اگر میں اس کو آن کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پروٹیکشن ڈیوائس آن ہو جائے گی گریڈ کی طرف سے آنے والی جتنی فلکچویشنز ہیں اس سے یہ ہمارے انورٹر کو محفوظ رکھے گی اس کے ساتھ ایک ادد ٹو پول اے سی بریکر لگایا ہیوی لوڈ کے لیے اور ایک سنگل پول اے سی بریکر لگا دیا جناب لائٹ لوڈ یعنی کہ جو یو پی ایس کی سپلائی ہوتی ہے اسی ذرا نیچے آ جائیں تو یہاں پر لگائی ہم نے جناب پائلنٹ ٹیک کی لیتھیا مائن بیٹری جس کا موڈل ہے یو پی فائیو تھاؤزنڈ پنتالیس سو لائف سائیکلز کے ساتھ ہی آتی ہے پان سال اس کی وارنٹی ہوتی ہے تقریباً بارہ سے تیرہ سال سیریز کا انورکس کمپنی کی جانب سے آٹھ کلو وارٹ کا سنگل فیز ہائیبریڈ انویلٹر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے انسٹال کیا ہے آٹھ ہزار وارٹ تک کہ یہ لوڈ اٹھا سکتا ہے دس ہزار آٹھ سو وارٹ تک کی پی وی کے پیسٹی یہ سپورٹ کرتا ہے جس میں ابھی ہم نے صرف نو ہزار نو سو نوے وارٹ تک کے پینلز ہیں ان کو انسٹال کیا ہے اب باری آتی ہے جی سب سے مین چیز جو کہ آپ بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے وہ یہ کہ آخر یہ اٹھارہ پینلز لگا کے ٹوٹل آؤٹ پوٹ کتنی ملتی ہے تو ابھی کا جو سٹیٹس ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً گیارہ بج کے سوہ گیارہ بجے کا وقت ہے اور چونکہ یہاں پر ابھی گرین میٹرنگ انیبل نہیں ہے یعنی کہ گرین میٹر اس علاقے میں مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ لگتا ہے یا نہیں لگتا لیکن اس کی میکسیمم پروڈکشن کو چیک کرنے کے لیے سنگل فیز میٹر کی اوپر ہی میں نے اس کی جو گریٹ فیڈنگ ہے اس کو تھوڑی دیر کیلئے آن کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ یہ تقریباً 9.9 کلو وارٹ کی پی وی کیپیسٹی میں سے 8.5 کلو وارٹ تک کی جو پروڈکشن ہے وہ دے رہا ہے جو کہ تقریباً 85% جو ہے وہ آوٹ پوٹ بنتی ہے جو کہ ایک بہترین پرفارمس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ٹو ٹو ٹمپریچر نارمل ہے تقریباً 25 کے آس پاس ہے اس کے علاوہ یہاں پر موسم بھی اچھا ہے اور لائٹ کی انٹینسٹی بھی اچھی ہے تو اس وجہ سے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ نہایت بہترین قسم کی آری ہے آخر میں بات کر لیتے ہیں جناب اس سسٹم کی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں ان کا بھی خاص حال لکھا ہے آپ کو کسی قسم کے یوں تاروں کے ہار بنے ہوئے نظر نہیں آرہے ہوں گے کسی بھی قسم کی تار ہم نے اوپن نہیں چھوڑی یا تو اس کے اوپر ہم نے فلیکسیبل پائپ یوز کیا ہے یا پھر اس کو ڈکٹ کے اندر کور کیا ہے اس کو پروپرلی ڈریس اپ کیا ہے ٹائز لگا کر کلپس لگا کر کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سولر سسٹم کے اندر جو پینلز استعمال کی جاتے ہیں جو انویلٹرز استعمال کی جاتے ہیں ان کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بارہ سال وارنٹی میں آتے ہیں پان سال وارنٹی میں آتے ہیں اور جنہاں آپ تیس سال چلیں گے پچیس سال چلیں گے تو جب آپ کے سولر پینلز پچیس سے تیس سال چلنے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو انسٹالیشن ہے وہ بھی پچیس سے تیس سال والی ہو نہ کہ آپ ناکس کالٹی کی تار استعمال کریں اور انسٹالیشن میں جگار لگائیں اور اس سے آپ کے باقی کی ساری جو انویسمنٹ ہے وہ بھی ڈوب جائے تو اب پیارے دوستو ہمارے سارے موجود ہیں جناب آمیر صاحب ان کا نام بھی آمیر ہی ہے جنہوں نے یہاں پہ باغ ازاد کشمیر میں ہم سے یہ ایٹ کلو وارٹ کا ہائیبریڈ سولر سسٹم انسٹال کروایا ہے تو اب ہم ان سے یہ جانیں گے کہ انہوں نے سولر کا فیصلہ کیوں کیا اور اس کے علاوہ آپ تھوڑا ہماری آڈینس کو کاسٹ کا بتا دیں کہ آج کی جیٹ میں یعنی کہ مئی دوہزار تیس میں آپ کے اس پورے سسٹم کے اوپر کتنے پیسے لاتے ہیں سب سے پہلے تو السلام علیکم اور مین ریزن یہی تھی کہ بزلیت دن بدن جس طرح ایکسپنسز ہوتی جارہی ہے یونٹس پر اس کی کاسٹ بھی بڑھتی جارہی ہے اور ہمارا مین یوز تو کمرشل تھا اور سار تمیسٹک بھی جوکے ہے اس میں تو کافی ہمارے لوڈ اور کنزپشن اور اس حساب سے بل بھی اسی حساب سے آنے اور مین پرپس تو یہی ہوتا ہے اور بندہ اپنی ایک تو کمفرٹ چاہتا ہے اور جو لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول ہے وہ بھی اسی طرح ڈسٹرپ رہتا ہی ہے تو کوئی سکیجول نہیں ہوتی کبھی آئے گی کبھی نہیں آئے گی تو بندہ اپنی تو کمفرٹ فیل کرتا ہے اور جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ آن ٹائم پوری کر سکتے ہو اور مین پرپس تو اس کا یہ تھا اور باقی رہی اس کی کاسٹ کے بعد کاسٹ ہماری آراؤنڈ 2.3 ملین آنے کہ 23 لاکھ روپے آپ کے آراؤنڈ 23 لاکھ روپے ہماری اس پر کاسٹ آ چکی ہے اس کی ایک مین ریزن یہ بھی ہے کہ ہمیں کیریج ایکسٹر پڑ جاتا ہے تھوڑا سا ایڈیا دور ہے تو ایک مین ریزن یہ بھی تھی اس میں اچھے یہ بتائیں کہ انسٹالیشن کیسی لگی ہے آپ کو انسٹالیشن ما شاء اللہ اب موکے تعریف تو کرنی نہیں چاہیے لیکن ایک کام نظر آتا ہے دکھائی دیتا ہے اور ہر چیز پرفیکٹلی ہو رہی ہے اور سپیشلی جو جو جوائنٹس ہیں ان پر ہمیں خاص کیا رکھنا چاہیے جو کہ ہم اکثر نگلیک کرتے ہیں کہ ٹپیکل طریقے سے موڑ کے لگا دینا یا سکرو باز ٹیم لوز بھی رہ جاتے ہیں تو پروپر تھمبل سے اس کو پریس کر کے یا وہ چیزیں پروپر ہونی چاہیے ہیں تو اس لحاظ سے ماشاءاللہ بڑی اچھی اور پروفیشنل فٹنگ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے چلے جی وہ شکریہ جی آمر بھئی آپ کا تو یہ تھی جناب آٹھ کلو آٹھ کے ہائیبرٹ سولل سسٹم کی ویڈیو آزاد کشمیر سے فرس ٹیم ہم نے یہاں پر اس علاقے میں جو ہے وہ انسٹالیشن کی ہے کافی خوبصورت علاقہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو کہ اس سولل سسٹم کی انسٹالیشن کی باریکیوں پر مشتمل تھی اس سے آپ کے علم میں یقیناً اضافہ وہ ہوگا تو اگر آپ بھی سولل سسٹم کی انسٹالیشن کروانا چاہتے ہیں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا پھر الیکٹریکل انجننگ سے ریلیٹڈ نالج سے برپور ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب چینل ایج ایلیکٹریک کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا سارا خیال اللہ حافظ